بیزان فم نائنٹی اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام بز میں بیزان اور اس پروگرام کمیزبان اور آپ سب کا خادم میں ہوں فیاض عبدال دوستوں آج میں نے ایک چھوٹا سار لفظ لے کر اس کو ٹاپک کی شکل دی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسا چھوٹا سار لفظ ہے جو بزاہر تو کچھ بھی نہیں لیکن یقین کیجئے اس میں ہماری پوری زندگی پوشیدہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا انسان ہوگا جو اس لفظ سے آشنا نہ ہو جی دوستوں وہ لفظ ہے محبت ایک بہت پیارا لفظ جس کو سن کر کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کچھ کے چہرے پر مسکرہ ہٹ اور کچھ لوگوں کے جسم میں بے چین ہی ظاہر ہونے لگتی ہے سامین کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے کہ ایسا کیوں ہے اور جو لوگ اس احساس سے آشنا ہیں ان میں سے کچھ کو نیند نہیں آتی تو کچھ ہنس نہ بھول جاتے ہیں اور کچھ تو اس قدر ہستے ہیں کہ لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں اور یہی وہ محبت ہے جس سے آشنای کے بعد کچھ لوگ اس قدر صدر جاتے ہیں کہ لوگ انہیں سلجا ہوا اور معزز شخص کہتے ہیں تو دوستوں یہاں جو بات اس خوبصورت لفظ کے بارے میں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر اس لفظ کے اردو طرز میں ترجمہ کیا جائے تو اس کے لفظی اور لغوی مانے دونوں ایک ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مختلف لوگوں کی زندگی پر اس کے مختلف آثار کیوں ہیں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس لیے کہ آج تک کسی فلسفہ نگار کسی مصنف کسی سائنسان یا حتی کے سائنس بھی اس لفظ کو کسی جملے میں ترتیب نہیں دے پائی اس لیے دوستو میری نظر میں تو محبت کا کوئی مطلب نہیں اور نہ ہی کوئی اس کا مطلب جانتا ہے بقول ایک دانہ کے محبت وفادار کی زندگی کی ایک داستان ہوتی ہے اور کسی بے وفا کی زندگی کا ایک مختصر سا قصہ تو دوستو آپ اس محبت لفظ کے بارے میں ہمیں میسیج کر سکتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ محبت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے تو میسیج کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں اپنے موبائل کے رائٹ میسیج میں جا کر اے نائنٹی لکھئے اس پیز دیں اپنا نام لکھیں اور اپنا پتہ اور اپنا میسیج لکھ کر ہمیں اے ٹو اے ٹو پرسنڈ کر دی ہم آپ کے اس پروگرام میں شامل ہونے کے منتظر رہیں گے تو دوستوں محبت وہ لفظ ہے میں اپنے پوائنٹ اف یو کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں کہ محبت آخر ہے کیا ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ اف یو ہے سنیے گا محبت وہ لفظ ہے کہ جسے سن کر دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے وہ جذبہ ہے جو دل کی سرزمین پر ایک دوفان برپا کر دیتا ہے محبت وہ مرس ہے جس کو لگ جائے تو وہ لا علاج قرار دے دیا جاتا ہے محبت وہ حقیقت ہے جو ازل سے ہے اور ابت تک رہے بھی محبت سے دلوں کو خوشوں سے ہم کنار بہت سے دلوں کو اجاڑ کر پنجر کر دینے اور بہت سے دلوں کی زندگی قید سے آزاد کر دینے والا یہ جذبہ جس سے شاید ہی دنیا کا کوئی انسان بچ پایا ہو محبت ایک ایسا للس ہے بڑے بڑے شاعروں کے اپنی شاعری کو محبت کے نام کر ڈالا ہے بڑے بڑے عدیبوں نے محبت کے نام پر کاغذ سیاہ کر ڈالے کتابوں پر کتابیں لکھی گئے کسی نے کہا کہ محبت دن کی طرح ہوتی ہے کسی نے کہا محبت دوپہر کی طرح ہے کسی نے اسے شام کہا تو کوئی اسے رات کی تاریکی میں چاندنی ظاہر کرتا ہے تو سامین ہم یہاں ان تینوں باتوں پر غور کریں گے کہ جو لوگ اسے صبح کہتے ہیں جو اسے شام سمجھتے ہیں جو اسے دوپہر سمجھتے ہیں اور جو اسے رات سمجھتے ہیں محبت دن کی طرح ہوتی ہے جس کے تین پہر ہی محبت کا سرمایہ ہوتی ہے صبح جو دیکھنے میں تو بہت بھلی اور خوبصورت سی لگتی ہے اسی صبح کی طرح محبوب کا ساتھ بھی بہت بھلا اور خوبصورت لگتا ہے یقین کریں زندگی میں ایک عجیب سی دھنڈک کا احساس ہوتا ہے وہ احساس جو ہمیں ساری دنیا میں منفرد کرتے ہیں ہمارے ہی نظر میں پر طریقہ احساس دکھاتے ہیں لیکن ہر محبت کرنے والا کیوں بھول جاتا ہے کہ اگر صبح ہوئی ہے تو دوپہر بھی قریب ہے ایسی دوپہر جو جن کے تکتے دنوں میں انسان کے اندر کو جلسا کر رکھ کر ڈائے ایسی گرمی جو ہماری تمام ترتوانائیوں کو سلپ کر لے ہم سے ہمارا خرور چھین لے بلکل ایسے ہی وہ محبوب جو دھوکہ دے یا وہ محبوب جو چھوڑ کر چلا جائے محبت نہیں کرتے صاحب ست ٹائم پاس کرتے تو یہ جون کی تبتی دوپہر ہمیں بینہ صاحبہ کے کسی یادکار زمانے کی رسموں کے سامنے ہیں مجبور ہو جائیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے بھیکاری ہیں اور یہ دوپہر کبھی ختم نہیں ہوگی ہماری فریاد ہمارا رونا دوپہر بیٹھ جاتی ہے شام آ جاتی ہے جھولی میں یادیں رہ جاتی ہیں دل کسی مسافر کی طرح ان یادوں کو لیے بھٹکتا ہے پر منزل کا پتہ نہیں ہوتا اور پھر ہر روز کی طرح وہ دن گزر جاتا ہے رات اپنے پر پھیلاتی ہے پتہ نہیں کیوں یہ رات اتنی مہربان کیوں ہوتی ہے میٹھی میٹھی یادوں کی قسط میں رات کا اندھیرہ دل کی زمین کو بھولے بھولے سے خوشتا رہتا ہے تنہائی دل کے دروازے پر چک چاپ بیٹھی رہتی ہے دوستوں یوں لگتا ہے زندگی ٹھہر گئی ہو پر افسوس ایسا نہیں ہوتا وقت کب کس کا غلام ہوتا ہے یہ تو آتا ہے اور گزر جاتا ہے وقت کب یہ کسی کی پرواہ کرتا ہے زندگی کے دن یوں ہی پورے ہوتے رہتے ہیں اور آخرکار محبت اپنے تمام تر خوشت کا واریت ویرانی تنہائی اور یادوں کے ساتھ دل کے نہاں میں دفن ہو جاتی ہے تو دوستوں اگر محبت نہ ہوتی تو دنیا میں اولادِ آدم بھی نہ ہوتی مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت ہے کیا کہتے ہیں محبت خدا سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے غریبوں سے ہو تو رہن دلی بن جاتی ہے مریضوں سے ہو تو ہم درتی بن جاتی ہے اور اگر یہی محبت والدین سے ہو تو فرما پرداری کہلاتی ہے جو بات قابلِ غور ہے وہ یہ ہے محبوب سے اگر محبت ہو تو رسوائی بن جاتی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ دکھوں کی سرزمین بن جاتی ہے لیکن برطانوی ماہرِ طیب کہتے ہیں کہ محبت پر ناکامی آنسوں کا سمندر موت کی وادی اور زندگی کا خاتمہ بن جاتی ہے یہی محبت ہے جو آپ اور میری صحت کو تباہ کر دیتی ہے اور جس کے اندر ٹھوٹ پھوٹ کا عمل رد عمل بن جاتا ہے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ مرجاتے ہوئے پھول کی شکل اختیار کرتا ہے اس پر ناومیدی واضح ہو جاتی ہے ایسے ہی ناکام عاشق ایسی زندگی سے موت کو ترجیح دیتے ہیں موسیقی آنکھوں آنکھوں کے گل ہلکے لیے موسیقی موسیقی لاغر ہو جاتا ہے بقول شائر اس حالت کو اس طرح بیان کرتے ہیں آخر کیا محبت میں واقعی کشش ہوتی ہے یا یہ صرف دل بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسی محبت سے ہم باز آئے جو دل کو جلانے دکھانے اور رولانے میں ہوتی ہے تو دوستوں محبت خود اپنی آگاہی سے اس وقت تک واقف نہیں ہوتی جب تک جدائی کا وقت نہ پہنچیں محبت کچھ بھی نہیں دیتی محبت کے سوا اور یہ نہ ہی کچھ لیتی ہے محبت کے سوا یہ نہ تو کسی کو اپنی ملکت بناتی ہے اور نہ یہ کسی کی ملکت بن سکتی ہے کیونکہ محبت خود اپنے لیے کافی ہے محبت اپنا عجر آپ ہے تو دوستوں میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ تم جب خدا سے محبت کرو تو یہ نہ کہو کہ وہ میرے دل میں ہے بلکہ یہ کہو کہ میں اس کے دل میں ہوں پتہ ہے محبت کی اور کوئی خواہش نہیں ہوتی ماں سوائے اپنی تقمیل کے تاہم اگر محبت بھی کی جائے اور یہ بھی چاہا جائے کہ کچھ اور خواہشیں اور عارضویں بھی پالی جائیں تو پھر خواہشیں ہونی چاہیے کہ تم پگل کر پانی ہو جاؤ اور اس چشمے کی مانین ہو جاؤ جو کہ رات کے اندھرے میں اپنا نغمہ سناتا ہے تم بے پناہ نرمی کو درد کو جان چاہو بقول خریر جبران کے تم محبت کے متعلق اپنے عرفان سے مجروح ہو جاؤ اور اپنے زخموں سے خوشی خوشی بارضا اور رخبت خوب بہنے دو دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی نہیں چھوڑتی پتا ہے میں نے پڑھا ہے کہ محبت بھاگ دور نہیں ہوتی محبت تو سکون ہوتی ہے دریان نہیں ہوتی محبت تو صرف چھیل ہوتی ہے محبت تو پہر بھی نہیں ہوتی محبت بھور سمیں ہوتی ہے محبت آگ نہیں ہوتی محبت اچالا ہوتی ہے سچ بتاؤں کہ محبت کیا ہوتی ہے تو جناب والا سچ تو یہ ہے کہ یہ بتانے کی چیز نہیں ہوتی یہ صرف پیتنے کی چیز ہوتی ہے یہ سمجھنے کی چیز نہیں ہوتی یہ صرف جاننے کی چیز ہوتی ہے تو میری دانس میں محبت کی کوئی شرط نہیں ہوتی محبت صرف کی جاتی ہے چاہے دوسرا کرے یا نہ کرے بقول ممتاز مفتی کے محبت ایک ہاتھ کی تعلی ہوتی ہے اس میں نہ شکوے کی گنجائش ہے نہ شکایت کی نہ وفا کی شرط ہے نہ بے وفائی کا گھلا ہے لیکن میں نے کتابوں سے یہ جانا ہے محبت کی نہیں جاتی یہ تو بس ہو جاتی ہے محبت لین دین نہیں ہوتی محبت تو صرف دین دین ہوتی ہے تو دوستو محبت ایک فیطری جذبہ ہے نیک سچے اور انمول موتی کی مانگ جو ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا لیکن میں پھر کہوں گا جو میں نے پڑھا ہے سمجھا ہے جو میں نے جانا ہے وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس کی تعریف یہی ہو سکتی ہے ذرا غور سے سنیے گا آپ لوگوں کی توجہ نیک مطلوب چاہتا ہوں کہ وہ لمحہ جب آپ کو کسی کا بہت برا عمل بھی اچھا لگے آپ کسی کی بے اعترائی کی خود تعویلیں دیں وہ لمحہ بھی محبت ہے جب آپ برداشت کرنا سیکھ جائیں ضبط کرنے پر قادر ہو جائیں احسار احسار کرنا آپ کو حسین ترین سمجھ داری لگی آپ کو کسی کو دیکھنا یا پھر کسی کا دیکھنا اور کسی کو سوچنا ہر لمحے اچھا لگے جب ہر لمحے میں آپ کو کوئی نہ کوئی خوشی چھپی ہوئی محسوس ہو تو دوستوں یہ محبت ہے کسی کے آگے جھکنا اچھا لگے خود اندر سے دل جھک جانے کا ہنر سیکھ جائے تو میں پھر کہوں گا کہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ محبت دان ہے ایسا دان کہ اس کے بعد پھر کوئی بھی محبت کرنے کا ہنر جان سکتا ہے یہ بھی جان سکتا ہے کہ محبت کیا ہے خود کو منح کر دینا خود کو بھول جانا دوسروں کو یاد رکھنا میں نے جو سمجھا ہے کہ جو یہ سیکھ لے وہ محبت سیکھ لیتا ہے پھر اسے محبت کی کسی تعریف کی ضرورت نہیں رہتے وہ خود اپنے آپ میں ایک مثال بن جاتا ہے ابھی ہمارے بھائی نے پارٹی سپیٹ کیا ہے ہمارے پروگرام میں میں انہوں کا میسیج آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں محمد تنویر ہے گوادر سے کہتے ہیں فیاض بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میں کچھ سنوں یا نہ سنوں آپ کا پروگرام ضرور سنتا ہوں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی آواز میں کوئی ایک پیاری سی غزل کوئی پیارا سا نغمہ ہی سنانے ہیں تنویر بھائی بہت شکریہ آپ کی اس محبت کا اس پیار کا مجھے آپ کا یہ انداز بہت پسند آیا اور انشاءاللہ ہم آپ کو جانا میں بلکہ ابھی بات کی کس نے دیکھی ہے میں بھی آپ کو جانا ایک پیاری سی جانا غزل سناتا ہوں جس کے اندر چار یا پانچ جو ہیں وہ اشار ہوں گے لیکن وہ ایک محبت کرنے والے کی زندگی کے لیے کافی ہیں تو ذرا غور سے سنیے گا مکمل دو ہیدانوں پر یہ تشبیع محبت ہے جوائے تیسرہ دانا تو یہ دوری ٹوٹ جاتی ہے مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا آداج اس کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سنپو اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے محبت دل کا رشتہ ہے جو ہے توہید پر قائم نظر کی شرک والوں سے محبت روٹ جاتی ہے تو تنویر بھائی ہماری طرف سے آپ کو یہ نظر ڈیڈیگیٹ کی ہے ہم نے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں پارٹسپیٹ کرنے کا تو جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے یہ گزارش ہے کہ آپ پروگرام میں پارٹسپیٹ کیا کیجئے اور ہمیں اس بات سے محبت کیجئے تو درست ہے یہ بات کہ سننے والا کیسا ہوگا یہ جانے بغیر کہ ہم خوش رہ پائیں گے نہیں پائیں گے یہ جانے بغیر کہ ہمارے خواب ریزہ ریزہ ہوں گے یا تعبیر کی شکل اختیار کریں گے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ذرا سی بدگمانی یا ذرا سی بات ارے آپ جب سامنے والے کو یہ کہہ رہے ہو کہ اس بات سے میرا دل دکھ گیا اس بات سے اس بات سے میں تم سے ناراض ہوں گے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری کون کون سی غلطیاں کب کب کیسے کیسے پرتاش کی ہوں گے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ تعلق توڑ دیا جائے اور حبت چھوڑ دی جائے ہاں دروس تھا یہ بات کہ ذرا سی دیل میں دن میں اترنے والے لوگ ذرا سی دیل میں دن سے اتر پی جاتے ہیں لیکن پھر محبت کہاں ہے ارے بھائی یہ تو روایتی رشتے ہیں یہ تو روایتی باتیں ہیں یہ لفظوں کی پریکٹس ہے کہ جس میں راہ چلتے میں کسی سے کہہ دوں کہ مجھے تم سے محبت ہے کوئی مجھ سے کہہ دے کہ اسے مجھ سے محبت ہے لیکن اس کا ہر کس مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو فالو کرنے لگوں اس کے ہسنے بولنے جاگنے سونے چلنے پھرنے اور مستقبل کے خوابوں میں خود کو انوالف کر دوں ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا کوئی بیکار تھوڑی ہوتا ہے محبت تو ایک ایسا تعلق ہے جو ہماری نیندیں اڑا دیتی ہے جو ہمیں جینا سکھا دیتی ہے لیکن ذرا سی بدگمانی پر کسی سے یہ پوچھے بغیر کے صداقت کیا تھی اپنے فیصلے سادر کر دینا اپنا حکم سنا دینا یہ اچھا عمل نہیں ہے محبتوں میں عموماً انسان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے کیونکہ عموماً ایسے راستے آتے ہیں ایسے روئیوں کا ہمیں سامنا ہوتا ہے جسے ہم پرداش کرتے ہیں بقول ناصر کازمی کے جب وہ شہر میں تھا تو اس کے لئے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناصر اٹھاؤں کس کے لئے تو سامین محبت یا تو ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی محبتوں میں انسان کو تھوڑا فلیکسیبل ہونا چاہیے کیونکہ یاد رہے کئے لوگ کئے وقت کی طرح ہوتے ہیں جو لوٹ کر آیا نہیں کرتے امید کرتا ہوں اور عموماً اپنے انٹریوز میں میں نے ایک بات مجھ سے پوچھی گئی کہ تمہیں سب سے زیادہ چڑ کس بات سے ہے اور سب سے زیادہ محبت کس سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے اس کیریئر میں کبھی کہا ہو کہ مجھے پھولوں سے محبت ہے مجھے تاروں سے محبت ہے مجھے دوستوں سے محبت ہے ارے بھائی وہ تو فطری سی عمل ہے فطری سی بات ہے میں مومن کہا کرتا ہوں مجھے نفرت فقط چھوٹ سے ہے چھوٹ کہنا چھوٹ سننا قطع پسند نہیں محبت فقط میری ماں سے ہے مجھے سو خیال رہے اس بات کا جو جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں کیونکہ عموماً مجھے ایسی شکایتیں ہیں ایسے میسیجز محصول ہوتے ہیں اور ہم یہ جانے بغیر ہم اپنی بات کو سکیپ کر دیتے ہیں اور سامنے والے کا قصور بتانے لگتے ہیں وہ بھائی ایسا نہیں ہوتا کوئی بیکار تھوڑی ہوتا ہے ضبط ہر بار تھوڑی ہوتا ہے کوئی بیکار تھوڑی ہوتا ہے ضبط ہر بار تھوڑی ہوتا ہے آخری بار کر رہے ہو عزق آخری بار تھوڑی ہوتا ہے اور ہر اس تعلق کی نظر یہ شیر جو کسی سے پیار کرتا ہے کہ تم ہمیں مل گئے ہو قسمت سے کہ تم ہمیں مل گئے ہو قسمت سے عبدال ایسا ہر بار تھوڑی ہوتا ہے سو روک لیجئے ان لوگوں کو جن سے غلط فہمی کی بنیادوں پر تعلق کمزور کر دیتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے جتنی سہولت سے آپ سوچ رہے ہو اتنی سہولت سے وہ شخص کسی کو میسر نہ ہو جتنی سہولت سے آپ چاہتے ہو اتنی سہولت سے وہ کسی کو چاہتا نہ ہو ہو سکتا ہے اس کا خواب آپ ہوں اس کی تعبیر آپ ہوں اس کی زندگی اس کا حوالہ اس کی محبت اس کے دوست اس کا ہم سفر وقت آپ ہوں سو روک لیجئے ان لوگوں کو جنہیں بدگمانی کی نظر کر کے ہم تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں اچھا ہے ملیقہ کہتی ہے گوادر سے اوف فیاض اتنی جذباتی بات محبت کی ہے اچھا جناب اب آپ سے چاہوں گا اجازت اجازت کا وقت آن پہنچا ہے اے رے بھائی ابھی ہم تو مہم سے محبتنا شروع کرو تنویر بھائی کی پھر سفارش آئی ہے کہ فیاض بھائی ہمیں کوئی ایسا شیر سنائے جو ہماری روح کو تسکین دے اور ہمیں ہمارے محبوب سے ملا دے تنویر بھائی لگتا ہے آپ کو ٹوٹے ہوئے آشک ہیں چلے میں آپ کو ایک خوبصورت ایک اور وزل سناتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اس کے بعد اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ٹاپک بہت وسیع ہے موسیقی موسیقی یہ یہ غزل تنویر بھائی کے نام اور عبدال بھائی کے نام اکیلے پند سے ڈرتا ہوں جدہ ہونے سے ڈرتا ہوں میری آنکھیں بتاتی ہیں موسیقی کہ صاحب میں سونے سے ڈرتا ہوں موسیقی میری انگلی پکڑ لینا مجھے تنہا نہیں کرنا موسیقی یہ دنیا ایک میلا ہے موسیقی تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں موسیقی بھیک جاتے ہیں تمہیں معلوم ہے میں اس طرح رونے سے ڈرتا ہوں موسیقی جب سے خواب دیکھا ہے مجھے تم چھوڑ جاؤگے موسیقی موسیقی میں ڈرتا ہوں خوابوں سے موسیقی صاحب میں سونے سے ڈرتا ہوں موسیقی موسیقی اچھے جناب اب اجازت کا وقت آن پہنچا ہے آپ سے چاہوں گا اجازت اپنا رکھے گا بہت سا خیال موسیقی اپنے میزبان فیاض عبدال کو دیجئے اجازت موسیقی اور ہمیں رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد اور خاص طور پر میری سرمایہ حیات میری امہ جان کو رکھے گا اپنی دعاوں میں آپ موسیقی خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی